مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے سید امید پاشا خادری نے آج اسیملی میں سیکریٹریٹ میں واقعے دو مساجد اور ایک مندر کے تحفظ کو یخنی بنانے کے لیے حکومت سے درخواست کی سیکریٹریٹ کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے اور مہا انخریمہ تعمیراتی کام کا آغاز ہوگا ابھی ملت اکبر عبدی نویتی صاحب نے اپنے پرسوں کی سپیچ میں بھی بتایا تھا کہ مہا پر دو مساجد ایک مندر ہے اس کو نقصان پہنچائے بغیر تعمیراتی کام جاری رکھنا چاہیے ساتھ ایساہ ایک تانہ مدید امبر پیٹ کے تعلق سے بھی توجہ دلائی کی تھی میرے مطالبہ یہی ہے کہ سیکریٹریٹ کی دو مساجد جو آباد مساجد ہے جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی ہے اس کو ایز ایٹیز موجودہ حالات میں برخرہ رکھتے ہوئے تعمیر کام کیے جائے مساجد کو کسی خزم کا نقصان نہ نہ ہونے پائے اور واضح طور پر حکومت سے اس کی وضاحت کی کیونکہ مسلمانوں میں بیچے نہیں ہیں ایک افعہ پھیلا دی گئی کہ یہ مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو حکومت کی نکنامی متاثر ہوں گی مجھے توقع ہے کہ حکومت کی طرف سے ان دونوں مساجد کا تحفظ ہوگا اور حکومت میں ہمیشہ کی طرح مساجد میں نمازیں عدد ہوتی رہیں گی شکریہ چارمنہ رکنے اسمبلی ممتاز احمد خان نے آج اسمبلی میں پرانے شہر میں کچھرے کی نکاسی میں ہو رہی تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور فوری کچھرے کی نکاسی کے انتظام کرنے کا مطالخہ وزیر سے مطالبہ کیا اتنا کچھرہ ہے کہ لوگ چلنا پھرنا مشکل ہے جس کی وجہ سے آج شہر کے اندر ڈنگو ملے ریا تمام چیزیں ہو رہے ہیں تو میری کنسٹر منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کم از کم باپ کار سپلے کریے اور رکشے ایک رکشہ بھی نہیں ہے میری کانسٹرنسی کے اندر ایک بھی رکشہ نہیں ہے تو میری منسٹر صاحب سے خصوص کر رہے ہیں ریکویسٹ ہے کم از کم گاربیج لفٹنگ کو تو بھی کم از کم صحیح کروائیے میری سکر میری تغزیہ بخش گزاز سے مطالبہ حیثرباد میں دیپ فوڈ سیفٹی آنڈ انڈسٹریز آثورٹی آف تیلنگانہ سٹیٹ فو دیگر کمپنیوں کے اشتراک سے ایک پروگرام مناخت کیا گیا جس میں تلنگانہ سٹیٹ پلاننگ بورٹ و سابق ایم پی بنود کمار نے مہمان خصوص کی حیثیت سے شرکت کی اس موقع پر پانچ غزائی اجناس جن میں بلخصوص مٹھا تیل گےہوں کا آڈا دودھ چاول اور نمک شامل ہیں کو میاری تغزیہ بخش بنانے کی طرف تمام مطالبہ کمپنیوں کے ذمہ داروں اور دیگر کو مدو کیا گیا اس دوران انہیں اس سلسلے میں خصوصی ہدایات بھی دی گئیں بھڑکا ہو بھاشن کے لیے مشہور بی جے پی کے اعملے راجل سنگھ نے اس بار تیلنگانہ کے وزرعالہ کیسی آر پر نشانہ خائم کیا ہے راجل سنگھ نے کیسی آر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کیسی آر عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے اختیدار پر آئے ہیں انہیں بھی کانگریس لیڈر چیدمبرم کے طرح ایک دین جیل کا سامنا کرنا پڑے گا اسیملی کے جاری سیشن میں موجود نہیں رہنے پر راجل سنگھ نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ بینگلور میں ایک سینہ کا نرمان کر رہے ہیں اسی لیے اسیملی سیشن میں نہیں آسکے راجل سنگھ نے کہا کہ ایک وقت کیسی آر بھی اکیلے ہی تھے فیلحال بی جے پی کا ایک ہی امیلے ہے لیکن آئندہ الیکشن میں کیسی آر کو یہ خود پتا چل جائے گا کہ بی جے پی کے کتنے ایمیلے جیت کرائیں گے مکہ منترگارو میر کوڑا آو کپڑا ایمیلے ہندے ایوالا بھی پرستی دی میر زوڑنڈی انٹے تیلنگا آنا پرجل کی موہسم جے چی موہر مکہ منتری آئینا کانی میں موسم جے ہم تیلنگا آنا پرجل سیوہ جے ستا والا نمکم نی میں گلش کو نی اوچچے 2023 لگا نی 24 لگا نی ایپ پوڑ ایلیکشن ایتے اپپڑو مآ بھارثی جنتہ پاٹی پربوثم تیلنگا آنا لوست دی مکہ منترگارو میر یاد بیٹ کنڈ تیلنگا آنا پرجل گرنچ آلوشنے جے سی مے موندگل تام کانی می لاغ پرتی اسکیم لوں اسکیم موند می پرتی اسکیم لوں میر پرتبید اسکیم لوں گرنچ ماتلو اٹھتون رگا پرتی اسکیم لوں می سکیم بند کانی می رو آلوشنہ جے انڈی ایدے بھارثی جنتہ پاٹی می پرتی اسکیم کی پرجل لوں پٹم میم تیس کن پرتم میر چیشنا آئے اسکیم لوں گی اوچھے سمیم ہوست دی میر کودا چیتا مبرم لاغ اینکا چانا پرتبیدولو کودا جیل که لے نکی تیار رہتون میر کودا جیل که لتر ایم آٹا میر یاد بیٹ کنڈ ستمبر کی اٹھائیس تاریخ سے تلنگانہ کے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے موقع تعلیم کے اعلان کے مطابق دشعرے کے موقع پر ریاست کے تمام سکول اٹھائیس ستمبر اور تیرہ اکٹوبر کے درمیان چھٹی پر رہیں گے اور چودہ اکٹوبر سے سکول دوبارہ کھولے جائیں گے اس کے ساتھ ہی انٹر بورٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ریاست کے گورنمنٹ جونئر کالیجز اور پرائیوٹ جونئر کالیجز میں دشعرہ منانے کیلئے اٹھائیس ستمبر سے نو اکٹوبر تک تاتیل ہوگی جبکہ دس اکٹوبر کو کالیج دوبارہ کھول دیے جائیں گے آندر بردیش کے ایسٹ گوداوری زلے کے دیوی پٹنم کے پاس دریا گوداوری میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں آج صبح مزید آٹھ ناشوں کو نکالا گیا اس طرح اب تک سولہ ناشوں کو دریا سے باہر نکال لیا گیا ہے جبکہ مزید تیس ناشوں کی تلاش جاری ہے واضح ہو کہ ادوار کی روز کشتی ڈوب گئی تھی جس میں تیرہتر افراد سوار تھے ان میں ستائیس افراد کو بچا لیا گیا تھا جبکہ چھالیس افراد غرخاب ہو گئے تھے کشتی میں اے پی کے علاوہ تلنگانہ کے لوگ بھی سوار تھے بتایا گیا ہے کہ کشتی تین سو ستر فٹ گہرائی میں غرخاب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ناشوں کو ٹھوننے میں کافی دشوار یہاں پیش آ رہی ہیں شہر حیدرباد کے نام پلی علاقے میں ایک آٹو رکشا کے الٹ جانے کے حادثے میں دو سکولی طلباز زخمی ہو گئے ہیں یہ واقعہ منگل کی صبح اس وقت پیش آیا جب خیرتباد سے یہ آٹو ایبٹس جا رہا تھا کہ آٹو ڈرائیور نے سکوٹر کو ٹکر سے بچانے کے لیے اس کا توازم کھو دیا اور یہ آٹو اُلڑ گیا مخامی افراد فوری وہاں پہنچے اور آٹو سے بچوں کو باہر نکالا جس کے بعد زخمی بچوں کو خریبی اسپتال منتخل کیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز شہر حیدرباد میں لینڈ گرابرز کی جانب سے عوام کو حراسہ کی جانے کا سلسلہ جیسے عام ہوتا جا رہا ہے تازہ واقعہ بالاپور پولیس ٹیشن حدود میں پیش آیا ہے جہاں زمینی تنازع کو لے کر دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی اس دوران ایک شخص زخمی ہو گیا زخمی شخص کا نام شیخ سعید بن حسن العمودی ہے یہ جھگڑا کرمل گڑا میں واقعے سروے نمبر 328 کی زمین کو لے کر ہوا ہے زخمی شخص نے پولیس میں شکایت کرتے ہوئے سعود بن سعید بام اور دیگر پر کاروائی کا مطالبہ کیا جس کے بعد پولیس نے سعود بن سعید بام سمیت میر اکبر علی خان طالب بن اسلم علی بن عمر سعید باوزیر کو کرفتار کر لیا ہے میرا نام شیخ سعید بن حسن العمودی میں شاہین نگر کا رہنے والا ہوں یہاں فقیر مللہ یہ جو رسیہ چورستے پر زمین ہے ہمارے خلیرے بھائی صاحب 328 سروے نمبر ہے اس میں ہمارے خلیرے بھائی صاحب خریدے ہوئے ہیں زمین اس میں کچھ زمین میں بھی خریدے ہوئے ہوں اور یہ سعود بام اور جیسے جتی بام فیملی ہے پورے لوگاں آکے پائن تیس چالیس آدمی آکے میرے اوپر اٹیک کرے کتوں سے تلواروں سے جمبیوں سے مارے میرے کو الٹھے جمبیوں سے مار کے گالی گلوز کرے اور یہ لوگاں پولیس والوں کا کوئی ڈرنی ہے وہ رہے ہیں ہمارے پاس کھانا کھانا پینا پیلاتے کھلاتے بولکے یہ بات آم بولکے میرے اوپر تقریباً پائن تیس سے چالیس آدمی آئے لوگاں آکے میرے اوپاس سے پائی سے بھی کھیج لیا اور میرے پاسے ڈھائیلا گروپے تھے ڈھائیلا گروپے بھی کھیج لیا یہ لوگاں محمود علی صاحب ہومنیسٹر صاحب اور جتے سی پی صاحب پوراں سے گزارش ہے میری اللہوں کے اوپر اچھے سے اچھا کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے حکومت سے گزارش ہے ایسے آدمیوں کو پی ڈی ایک لگا کے اندر داننا حیزرباد جانے والی منگرو سپر فاس ایکسپریس ٹرین کے دو کوچس میں شارٹ سرکٹ کا واقعہ پیش آیا یہ واقعہ کل شب پیش آیا تھا تاہم چوکس ریلویس سٹاف نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسافرین کمپارٹمنٹ سے ادھر جائیں اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر وزیراعظم نریندر موڈی کی آج سالگرہ وزیراعلا کے ایسی آر اور کیٹی آر سمیت دیگر ندیم مبارک بات تلنگانہ حکومت کے اردامات کی وجہ سے سولار بیجلی کی شیمتوں میں کمی ریاستی وزیر جگدیش ریڈی کا اسیمیلی میں بیان تلنگانہ میں اردو اساتحزہ کی پوسٹوں پر جلد ہو سکتی ہے بھرتی اندرون دو دین اجلاس مناخر کرنے اسیمیلی میں سبیتہ اندرہ ریڈٹی کا تیخ خود ٹیو ڈیو ڈیو جی ایف کے وفات دنے صدر مجلیز بارش رسول دین ویسی سے کی ملاقات جیو ٹو تھرٹی نائن میں ترمین اور چھوٹے اخبارات کے ساتھ انساط کیلئے پیش کیا داشت موزم خان موزم خان نے ایسیمیلی میں چھوٹے اردو اخبارات کے حق میں اٹھائی آواز وزرد اخلا محمد محمد علی نے حکومت کی جانب سے ممکن ہے اور بی جے پی کے ایمیلے راجہ سنگھ نے کیسی آر پر کی تنقید کہا چنم برم کی طرح کیسی آر بھی جائیں گے جیل خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے بی بی نیوز موسیقی